اللہ کی رحمتیں نازل ہو فاروق عاظم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جب مسلمان ہوئے تو دیکھا سماج اور معاشرہ شراب نوشی کی وجہ سے اس کی عادت اور لط کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہا ہے مال لٹ جا رہے ہیں عزتیں برباد ہو رہی ہیں زندگیہ تباہ ہو رہی ہیں عقل و خیرت کا شعور کا کوئی پتہ نہیں ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں مبارکہ میں آتے ہیں پریشان رہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو جائے یہ زندگیہ جو تباہ ہو رہی ہیں یہ بچ جائیں یہ گھر جو تباہ ہو رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں معاشرہ ٹوٹ رہا ہے اس کو سبھالہ دیا جا سکے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے ذریعے سے کتنی زندگیہ تباہ ہو رہی ہیں کتنے لوگوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو جا رہا ہے آپ کوئی حکم دے دیجئے پابندی لگا دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا جب حکم آئے گا تمہیں شراب کی حرمت کے بارے میں تمہیں کچھ آئیڈیا دے سکتا ہوں کچھ احکام دے سکتا ہوں لیکن اتنے عادی تھے اتنے عادی تھے عرب کے مشرقین کہ اللہ کی پناہ اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھئے کہ اگر اللہ رب العالمین اچانک شراب کو بینڈ کرنے کا پابندی لگانے کا کوئی حکمتہ فرماتا تو شاید وہ اپنے اس بری لتا اور عادت کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کے احکام کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے تو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اللہ رب العالمین نے حرام کا فیصلہ نہیں دیا اللہ رب العالمین نے صرف یہ بتایا کہ شراب کا فائدہ جو تم سوچتے ہو کہ اس کے پینے سے سرور حاصل ہوتا ہے اس کے پینے سے نشات حاصل ہوتا ہے اس کے پینے سے لذت حاصل ہوتی ہے دنیا کا غم غلط ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں شراب میں جو گناہ ہے شراب میں جو نقصان ہے وہ کئی گناہ زیادہ ہے کہ یہ لوگ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ قبر دے دیجئے کہ اس کا گناہ ہے اس کے نفع سے زیادہ ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفِعِمَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو گئی ہے یہ آیتِ کریمہ حضرتِ جبریلِ امین لے کر کے آئے ہیں حضرتِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشفی نہیں ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے تو فائدہ اور نقصان کی بات کو ذکر کیا ہے اور نفع کے ساتھ اس کے نقصان کے اوپر اللہ رب العالمین نے قدغن لگایا دعا کرنے لگے اللہم بیین لنا فیہ بیانا شافیہ کہ اللہ کوئی واضح حکم نازل فرما دے وہ دیکھ رہے تھے کہ گھر اجڑ رہے ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ عرب کے یہ مشرقین اپنے گھروں میں اپنے ہاتھوں سے انگور کے ذریعے سے جو کے ذریعے سے خجور کے ذریعے سے شہد کے ذریعے سے شراب بناتے تھے اور مٹ کے بھر بھر کے رکھتے تھے اور معصوم بچے اپنے ہاتھوں میں پیالا لے کر کے اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو اپنے گارجین کو اپنے والدین کو اپنی بوڑھی ماں کو اپنے بوڑے باپ اور دادا کو شراب پلایا کرتے تھے تو کہا اللہ رب العالمین کوئی واضح فیصلہ نازل فرما دے دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ رب العالمین نے تھوڑی سی پابندی لگائی کہا جو نماز کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے حالت نماز میں شراب پینا حرام ہے لیکن نماز سے باہر اللہ رب العالمین نے کوئی پابندی نہیں لگائی تاکہ یہ لوگ جو عادی ہیں تھوڑا تھوڑا اپنی عادت سے باہر نکل جائیں تھوڑا تھوڑا یہ اس گناہ سے باہر نکل جائیں اور اس کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے عبادت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس جرم سے باہر نکالیں اس کی خطرناکی سے باہر نکالیں اپنے سماج کو اور اپنے معاشرے کو بچائیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَا کہ نماز کی حالت میں شراب پینا منا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جہاں دیدات پھر دعا کرنے لگے کہ اللہم بَيِّن لَنَا فِيهِ بَيَانًا شَافِيَا کہ اللہ یہ کافی نہیں ہے قوم مر رہی ہے مصیبت بہت بڑی ہے ہمارے گھر میں مٹکے بھرے بھیے ہیں اللہ کوئی واضح حکم نازل فرما دے تو آخری آیت کریمہ نازل ہوئی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْعَنْسَابُ وَالْعَظْلَامُ رِجِسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَشْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ کا واضح حیصلہ آگیا فَشْتَنِبُوا کہہ اس سے بچو اس سے دور رہو آپ دیکھئے صحابے کرام کو معلوم پڑا کتنے اللہ والے تھے شراب بناتے تھے شراب بیشتے تھے شراب مٹکوں کے اندر محفوظ رکھتے تھے بچے شراب کے جاموں سبو لے کر ان محفلوں کے اندر تماشا کرتے تھے سارا کام کرتے تھے لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پیارے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیج کر مدینہ کی گلیوں میں منادی کرا دی کہ علا ان الخمر قد حرمت شراب آج سے حرام ہے شراب پر آج سے اللہ رب العالمین کی طرف سے بینڈ لگائی جا رہی ہے پابندی لگائی جا رہی ہے مسلمانوں کو آج شراب چھوڑ دینا چاہیے حضرتِ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے کام ہے ایک چھوٹا بچہ تھا بالغ نہیں ہوئے تھے کہا میں حضرتِ ابو طلحہ کے گھر میں شراب کا جام لوگوں کو پلا رہا تھا وہاں مجمع لگتا تھا وہاں مجمع لگتا تھا کہا کہ میں شراب کا جام پلا رہا تھا مجلس لگی ہوئی تھی لوگ شراب پینے کے لئے وہاں جمع تھے کچھ لوگ شراب پی چکے تھے کچھ لوگ پینے والے تھے تو حضرتِ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو ڈاؤٹ ہوا کہ باہر کوئی آواز آرہی دیکھو کیا آواز حضرتِ انس ابن مالک باہر گئے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منادی منادی کر رہا ہے کہ شراب کو آج سے حرام کر دیا گیا ہے آ کر کے حضرتِ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا حضرتِ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرتِ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو کہا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ شراب کے جتنے مٹکے ہیں سب کو گھر سے باہر نکاح کر کے سڑک پر روڈ پر گلی میں پھوڑ دو اور اس کو انڈیل دو چنانچہ حضرتِ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شراب جو کتنی مہگی تھی کتنی مہنس سے بنائی گئی تھی اس کو نکال کر کے مدینہ کی گلیوں میں پھوڑ دیا فجرت سکک المدینہ مدینہ کی گلیاں اس دن شراب سے بہ پڑی اور سب لوگوں نے یہی کہا کہ انتہائینا یا رب انتہائینا یا رب کہ اللہ رب العالمین ہم رک گئے اللہ رب العالمین ہم رک گئے اللہ رب العالمین اب ہم شراب نہیں پیئیں گے آج آپ دیکھئے دنیا کتنی پریشان حال ہے دنیا کو آج پھر اسی ندہ کی ضرورت ہے جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کے نزول کے بعد مدینہ کی گلیوں کے اندر صحابے کرام کے ذریعے سے منادی کی شکل میں کروایا تھا موسیقا موسیقی